اسلام علیکم میں ہوں میری ڈاکٹر محمود قاسم دیموری دیموری کے لئے نیک ہریپول پاکستان سے آپ سے مخطب ہوں آج ہم گردن کے درد کے اوپر بات کریں گے جی نیک پین جو اکثر لوگ جو ہیں گردن کا درد جو ہے وہ آیا ایکسپیرینس کرتے ہیں اس درد کے ساتھ آتے ہیں درد کی شدت جو ہے ان کے کندھے ان کے آبازو ان کے ہاتھ ان کے ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اموریاں یہ سب چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے جو گردن کا درد ہے سروائیکل پین جو ہے سروائیکل سپنلوسس جو ہے اس کی جو مین کازز ہیں یہ تو ہمارے لائف سٹائل کے اندر ہیں ہمارے رہن سینڈ کے اندر ہیں جیسے میرا ایک سٹنگ ورک ہے اور اس سٹنگ ورک میں میں لائپ ٹاپ بھی یوز کرتا ہوں میں موبائل بھی یوز کرتا ہوں اور میں چیئر کے اوپر بیٹھے بھی رہتا ہوں چھے ساتھ گھنٹے تو اگر میرا یہ لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہوگا میرا سٹنگ پوسچر بیک سپورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرا جو ورک ہے اگر یہ اس میں ریس ٹائم یا بہت کم ہوگا یا اس میں ایکسسائز نہیں ہے فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے میری تو زیری طور پر ایک وقت آئے گا جب یہ میرے پٹھے یہ میرے درد یہ گردن جو ہے یہ درد کرنا شروع کر دے گی کیوں کہ ہمارے جو گردن کے مورے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سات مورے ہیں سی ون سی فور سی ٹو سی ٹری سی فور سی فائیس سی 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 سیون تو اکثر جب گردن کی تقلیق کے ساتھ جو ہمارے پاس ایم آر آئی رپورٹس لے کے اپنے رپورٹس کے ساتھ آتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے جی اس کا سی فور سی سکس کا اشیو ہے سی فائیس کا اشیو ہے اور پیشنٹی ہیسٹری جب لیتے ہیں تو اس کا پتہ چلتا ہے جس کی درد جو ہے وہ گردن سے یہ ہے بازو میں آتا ہے اور اس کی املیوں تک آتا ہے املیوں کے پوروں تک آتا ہے تو یہ ساری سیمٹمز جو ہیں سرائیکل سپنڈلوسس سے جا کے ملتی ہیں اب گردن کے جو مورے ہیں ہماری گردن کے جو مورے ہیں ان کے ذریعے بات ہے ان کے ذریعے ڈسک بھی ہیں تو بیسکلی جو سروائیکل سپنڈلوسس جو ہے گردن کے جو مورے ہیں بیسکلی یہ بیماری نہیں ہوتی ہے یہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مورے ہیں ان کی لائف ہوتی ہے کوئی بھی جیسے آپ دیکھتے ہیں الیکٹرونک پارڈ بناتے ہیں کوئی میکینیکل پارڈ جو ہوتا ہے اس کی ایک لیمٹیڈ لائف ہوتی ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد اس کو چینج کرنا پڑتا ہے تو یہاں بھی کچھ میکینیکل سٹرکچر ہوتا ہے یہ بلکل اس میں مورے ہیں اس میں شاکس ہیں جو ڈسک پڑی ہوئی ہیں اور ویلٹی براز ہیں ان کی بیماری لائف ہے ایک لیمٹ ہے اور اس کے ساتھ جو پتھے ہیں جو اس کو آپ کے گردن کو اکلا کے رکھتے ہیں سار کے رکھتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں جب ایسے پرفیشنز جیسے ڈرائیور ہیں جیسے آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں یا موبائل کا ایکسسیف یوز ہے موبائل آپ نے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں cja ڈرائو کی ہوئی ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں اگرز سٹیل پر س ٹھوٹ ڈرائیو روی ہیں شش و آگے بھی دیکھتے ہیں شش و آگے بھی دیکھتے ہیں اور یہ آپ کا سالوں پہ محید آپ کا لائف سٹیل ہے سالوں سے آپ سٹنگ ورک کر رہے ہیں ڈرائیو کر رہے ہیں تو اس لائف سٹیل کی وجہ سے آپ کی اس اوور یوز کی وجہ سے آپ کے مرمے جو ہوتا ہے یہ توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے اس کو ویر ان ٹیر کہتے ہیں وہ توڑ پھوڑ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی ڈسک جو ہے اس کے اندر فلوڈ کم ہو سکتا ہے فلوڈ کی کمی کے ویسے آپ کی ڈسک پچک سکتی ہے یا آپ کے گردن کے مورے جو ہے اس کو اس کے ساتھ اس کو تکلیف دے رہے ہیں اور واپس سوزش ہو گئی ہے اور سوزش کی ویسے ڈسک جو ہے وہ سوج گئی ہے ڈسک بلجنگ کا اشو آگیا ہے ٹھیک ہے یا آپ کے ان موروں اور ڈسک میں کسی انجنی کی وجہ سے یا کسی چھوٹ کی وجہ سے ایکسیڈن کی وجہ سے ایسی سچوشن ہو گئی کہ وہ ڈسک جو ہے یا مورا جو ہے وہ ڈائریکٹ ہٹ کر رہے ہیں سپائنل کارڈ کو حرام مغز کو جس سے آپ کی پوری باڈی کا پورا کمیونکیشن ایک چل رہا ہے باڈی جو دماغ کے ساتھ جو ہمارا کمیونکیشن ہے وہ ہمارے حرام مغز کے ذریعے ہوتا ہے تو حرام مغز جو ہے اس کے اندر جو آپ دیکھیں اس کے تینتیس مورے ہیں اس کے اندر ایک ڈسک ہے ڈسک سے اندر ایک جو نس نکلتی ہے جو آپ کے باڈی کی ڈیفرنٹ آرگنز کو ڈیفرنٹ سسٹمز کو جا کے وہ کنٹرول کرتی ہے کمیونکیشن کے پورا نظام ہے تو اس کمیونکیشن کے سسٹم کو جب آپ کے مورے ڈسک افیک کرتے ہیں ڈسک پورا پریشر ڈیویلیک کرتے ہیں اس لیے کہ جی تو وہ جو کیفید ہوتی ہے وہ سروائیکل جو ہے میلوپیتھی ہوتی ہے تو وجہ کوئی جو ہی ہو آپ کا وہ جو سپائنل کارڈ افیک کر رہی ہے آپ کی ڈسک افیک کر رہی ہے یا کچھ بھی وجہ سے وہ آپ کا کمیونکیشن آپ کا باڈی کمیونکیشن جو ہے وہ افیک کر رہی ہے ذریبات ہے وہ نصے جو ہے جس جس آرگنز کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں وہ افیک کرنا شروع کر دیتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ لمبے عرصے تک کمپیٹر کا استعمال کرتے ہیں آفس پہ جاب کرتے ہیں ایج ایج آفیفٹی سکسٹی جو ہے وہ آپ کے مورے جو ہوتے ہیں وہ آپ کی ڈسک جو ہوتی ہے اس میں توڑ پور پیدا ہو چکی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کو اکثر جو ہے زیادہ کام کرنے کے ویسے آپ دو تین گھنٹے گھنٹہ گھنٹہ دو گھنٹہ آپ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے گردن میں یہاں پہ اکڑاؤ آجاتا ہے درد شروع جاتا ہے آپ کے یہ جو پٹھیں ہیں یہ جو پٹھیں یہ کمزور ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ کو درد بہت شدت سے ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل جو ہے اپنا رین سین ترز زندگی جو ہے پوسٹر جو ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنا روز نہیں دیکھیں جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان لوگوں میں احضاری بات ہے یہ شروع بڑی دیر سے آتے ہیں لیکن جن کا لائف سٹائل بڑا پور ہوتا ہے تو ان میں یہ شروع جلدی آجاتے ہیں آپ ایک سائز نہیں کرتے ہیں ایک جگہ آپ کے گردن اٹکیوی یا ٹی وی دی رہے ہیں اب یہاں آپ آکے کیا کرتے ہیں آپ کو ایکسرسائز کرنے پڑتی ہیں آپ کو فیزیو تھرافی کروانے پڑتی ہیں آپ کو کیلشیم ویٹیمن ڈی بھی لینا پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ پین کلرز آپ میڈیسنز کہتے ہیں تو ہومیو پیتھی ہماری ہومیو پیتھی اس کو کیسے ڈھیل کرتی ہے ہماری ہومیو پیتھی میں بڑی اچھی میڈیسنز موجود ہیں اس میں پیشنٹ کی ہسٹری اس کی پرفیشنل ہسٹری اس کی پاسمینٹ کی ہسٹری بڑی بڑی میٹر کرتی ہے اس کی سیمٹرمز درد کی شد کو یا اس تکلیف میں وہ کیا محسوس کرتا ہے کیسے اس کو ریئر کرتا ہے یہ ہماری لئے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو ہومیو پیتھی میں ہیں جیسے ہمارے پاس جو ہومیو پی ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس جو بیسٹ میڈیسنز ہیں جیسے پرائیونیا ہے رانسٹروکس ہے ہائپیریک ہے ہمارونیکا ہے کلکیریا فوس ہے اور دیگر میڈیسنز ہیں ہم ان کو پیشنٹ کی علامات کیفیات کے مطابق جو ہے اس کو ہم ریپیٹ کرواتے ہیں استعمال کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو فیزیو تراپی بھی ہم رکومنٹ کرتے ہیں جیسے دوسرے فیزیشنز رکومنٹ کرتے ہیں تو اللہ کے فضل کرم سے پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کی ہیلنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے دو سے تین مینے اس کا اشیج جو ہوتا ہے وہ مینج ہو جاتا ہے پین کم ہو جاتا ہے وہ غیر ضروری سرجی سے بچ جاتا ہے تو ٹریٹمنٹ جب بھی آپ نے کروانی ہے ہمیں بہتری ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے تو ایسے ایشوز رات اور رات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں کم سے کم دو سے تین مینے آپ نے اپنے فیزیشن سے فالو اپ کرنا ہے جب آپ سرجن کے پاس جائیں سپیشلس کے پاس جائیں ہمیں پیت کے پاس جائیں آپ نے ٹائملی فالو اپ کرنا ہے اگر آپ فالو اپ نہیں کریں گے تو آپ کا مسئلہ جو ہے وہ پچیزہ ہوتا جائے گا ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کے جو ہے آپ کی جو گرپ ہے وہ کم پڑ جائے آپ کے ہاتھ کمپنا شروع کر دیں آپ سے لکھانا جائے آپ کا بینس ڈسٹرڈ ہو جائے آپ کی پشاب پکھانے کی جو کنٹرول ہے وہ افیکٹ کر جائے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ آپ ٹائم کی اوپ پر جو ہے آپ فالو اپ کریں اور میڈیسن کا استعمال کریں اپنے لائف سٹائل کو امپروو کریں تاکہ آپ کی جو دی جنریشن ہے یہ جو توڑ پھوڑ ہے اس کو روکا جا سکے اور جو توڑ پھوڑ ہو چکی ہے اس کو اس کی ریابیلیٹیشن سٹارٹ کی ج جا سکے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ